اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ یوٹیوب پر وائرل ہونے والی ایک ٹیمارٹر کی چٹنی کی ریسپی شیئر کروں گی لیکن اس میں کچھ میں نے اپنی طرف سے ٹرکز یوز کی ہیں تاکہ آپ اس چٹنی کو دس سے پندرہ دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور یقین مانی یہ اتنی مزددار اور لذیذ بنتی ہے کہ اگر آپ ٹیبل پر اس کو رکھیں گے تو گوش اور سبزی کو سب چھوڑ کے یہی چٹنی کھانا پسند کریں گے تو میں نے دال چاول کے ساتھ بنائی تھی تو آپ بھی ایک دفعہ ضرور فرائی کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک کا مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کی ٹیمارٹر لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھو کر چار بڑے حصوں میں کٹ کر لیا ہے ہم بڑے حصوں میں کیوں کٹ کر رہے ہیں یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی ویڈیو میں تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس چھوٹے ٹیمارٹر ہیں تو آپ ان کو صرف بیچ میں سے ایک کٹ لگا لیجئے اور یہاں پہ ہم اس کا جو گین والا پورشن ہے جو گلتہ نہیں ہے تو اس کو ہم سیپریٹ کر دیں گے ایسی بھی بنانے کے لیے کوشش ہی جائے گا کہ ٹیمارٹر لال اور جوسی والے لیں یہاں پہ ہم نے ایک فرائی پین لیا ہے جس میں ایک سے دو ٹیمیل سپون یہاں پہ میں نے آئل شامل کر دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو کر دی ہے اور یہاں پہ ہم نے سلائز کیے ہوئے ٹیمارٹر اس میں رکھ دی ہیں اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے تو ہم اس لیے اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کا چھلکہ آسانی سے ریموف کر سکیں تو اس چھٹنی میں ٹیمارٹر کا چھلکہ جو اتنا مزے کا نہیں لگتا تو یہاں پہ ہم نے ٹیمارٹروں کو دوبارہ پلٹ کے ڈک دیا ہے تاکہ دوسری طرح سے بھی ٹیمارٹر اچھی طرح سے نرم ہو جائے اور اس کا چھلکہ جو ہے یہ دیکھیں آسانی سے نکل جائے گا تو تمام چھلکے جو ہیں وہ ہم اس کے ریموف کر دیں گے آپ کسی بھی فوق کی مدد سے یا پھر اسپیچولا کی مدد سے اس کو سیپریٹ کر دیجئے اور اب یہاں پہ ہم اس کو سائٹ پہ کر کے بیچ میں جگہ بنا کے یہاں پہ ہم چار سے پانچ لیسن کی کلیاں شامل کریں گے لیسن کو بھی ہم نے آئل میں گولڈن راؤن ہونے تک نرم ہونے تک پکانے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہاں پہ ٹیمارٹروں کے ساتھ لیسن جو ہے وہ بھی نرم ہو گئے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور اس کو بہت باریک میش نہیں کرنا ہے بس چمچے کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس کو موٹا موٹا تھوڑا رکھنا ہے اور لیسن بھی بہت باریک نہیں آپ نے اس کو میش کرنا ہے کیونکہ لیسن کا ذائقہ جب آپ کھائیں گے تو موہ میں آئے گا تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ اب ہم کچھ مسالے ایڈ کر دیتے ہیں اسی میرچے اور زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور آدھا ٹی سپون ہم نے یہاں پہ کالے نمک شامل کیا کالے نمک سے اس کا ذائقہ بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد بس ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بس مکس کر کے اس کو پکانا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہم اس کو بال میں سیپلیٹ کر دے رہے ہیں اور اب ہمارے پاس کچھ کٹی ہوئی ویجی ٹیبلز ہیں ایک میڈیم پیاز ہیں جس کو ہم نے چوب کر کے آملیٹ کٹ میں رکھا ہوا ہے دو سے تین ہری میرچے اور دھنیا جو ہے وہ دو سے تین ٹیبلز پون بھر کے ہم ڈال دیں گے دھنیا آپ اپنے پیر ٹیس کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور آخر میں ہم یہاں پہ چاٹ مسالہ شامل کریں گے تاکہ اس کا ذائقہ اور بڑھ جائے اور اس کو سٹور کرنے کے لیے ایک ٹیبلز پون یہاں پہ میں بینکر شامل کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کی شیلف لائف بڑھ جائے گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ہماری ٹیمارٹر کی چٹنی الحمدللہ بند کر تیار ہے اور ذائقے میں یقین مانیں گے بہت مزیدار ہے آپ ایک دفعہ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو آپ کا دل بار بار اس کو پنانے کے لیے چاہے گا تو میرے کہنے پر ایک دفعہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آئے گی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنا فیڈ پیک مجھے ضرور دیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ